پہلی سے پانچویں جماعت تک پڑھائی لکھائی بھی شروع طلبہ کے لئے ماس پہننا اور سینٹازر کا استعمال بھی ضروری قرار کر دیا گیا کلاس روم میں سماجی فاصلہ بھی رکھا جا رہا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس حوالے سے پہلی سے پانچویں جماعت تک پڑھائی لکھائی شروع ہو گئی طلبہ کے لئے ماس پہننا اور سینٹازر کا استعمال بھی ضروری قرار کلاس روم میں سماجی فاصلہ بھی رکھا جا رہا ہے چھ ماہ بعد پرائمر سکول بھی کھول دیا گئے پہلی سے پانچ میں جماعت تک پڑھائی لکھائی بھی شروع ہو گئی طلبہ کے لئے ماس پہننا اور سینٹائزر کا استعمال بھی ضروری کرا کلاس روم میں سماجی فاصلہ بھی رکھا جا رہا ہے رحیم ارہا کان میں بھی تیسرے مرحلے میں پرائمر کلاسس کو سکول اوپن ہو گئے ہیں بچے سماجی فاصلے کے ساتھ سکول میں داخل ہوئے سکول کے گیٹ پر ٹیمپریچر گن سے بچوں کا ٹیمپریچر بھی چیک کیا گیا بچوں کے ہاتھ سینٹائزر سے دھلوا کر کلاسس کی طرف روانہ کیا گیا کلاسس میں اسازہ کی طلبہ کو کرونا ایس اوپیس کے آگاہی بھی دی گئی سکول میں موجود جگہ جگہ واش بیسن سے طلبہ کے بار بار ہاتھ دھلوانے کا سلسلہ بھی جارے رہا چھے ماہ بعد سکول میں آنے پر بچوں کی خوشید دیدنی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں سوالے سے چھے ماہ بعد پرائمر سکول بھی کھول دیے گئے ہیں پہلی سے پانچ فیہ جماعت تک پڑھائی لکھائی بھی شروع ہو گئی مات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ ملتان سے موجود ہیں علشبہ آنصف جبکہ دوسرے جانب رہیم اعقان سے ہمیں جوائن کیا ہے آمیر بھٹی نے سب سے پہلے رکھ کریں گے علشبہ آنصف کا علشبہ بتایا گا سکول کھل گئے آج جی بالکل تقریبا ساڑھے چھے مہینے کے بعد سکول کھل گئے ہیں آج چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں سکول آئے ہیں نرسی سے لے کے ففت کلاس تک کے اور اندر آنے سے پہلے بچوں کو میک شو کیا گیا ہے کہ انہوں نے مارکس پہنے ہو ہاتھ سانیٹائز کروائے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کلاس میں بھی انہیں سوشل ڈسٹنس کے بارے میں بتایا گیا سماجی فاصلے کے ساتھ بچے بیٹھے میں اس وقت میں کلاس میں ہی موجود ہوں بچوں سے بھی بات کر لیتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ چھے مہینے بعد سکول آئی ہو اور اچھا لگ رہا ہے آج صبح آنکھ کھل گئی اور بچوں سے بات کر لیتے ہیں آپ کیا کہنا چاہو گے دوستوں سے مل کے کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے گھر میں پڑھائی کی تھی سکول آکے اچھا لگ رہا ہے یا گھر میں پڑھ کے اچھا لگ رہا تھا سکول آکے سکول آکے اچھا لگ رہا ہے اور بچوں سے بھی بات کر لیتے ہیں ہم آکے چل کے آپ مجھے بتاؤ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا کیا کیا پالو کیا سکول آنے سے پہلے کیا کیا ٹیچر نے کیا بتایا ٹیچر نے کہا ہے مارکس پہنے شرز ریسٹن کریں اور ہاتھ سینٹائز کریں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ دوستوں سے دور دور بیٹھے ہوئے اور اتنے عصے بعد مل رہے ہو عجیب نہیں لگ رہا نہیں نہیں لگ رہا سکول آنے کے لئے ایکسائٹڈ تھے یس بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے اتنے ساڑھے چھے ماہ پاس سکول آئے ہیں آپ مجھے بتاؤ بچے کی پانی کی بوٹل بھی گر گئی میں آپ کو بتاتی چلیوں سکول کی طرف سے انسٹرکشن دی گئی ہے کیونکہ نہ اسمبلی ہوگی نہ بریک ہوگی بچے اپنا لنچ اور پانی کی بوٹل جو ہیں ساتھ لائیں گے آپ مجھے بتاؤ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے سکول میں کیونکہ بچے بچوں کی عمر کم ہے بچوں کو دسٹنسنگ رکھنی چاہیے اور یہ ہی مطلب ایک پرکاوشنری مائیر ہے جو ہم سکول والے لے سکتے ہیں اور اسی میں ہی بچوں کی سیفٹی ہے آپ نے کلاس میں کیا بتایا انٹر ہونے سے پہلے سٹوڈنٹس کو یہ بتایا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہنٹ سانٹائزرز یوز کریں اور سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں ایک دوسرے کو زیادہ وہ نہ کریں دسٹنس پر بیٹھیں اور ماسک پروپر پورے سکول میں ویئر کریں بلکل ایک اور بچے سے بات کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہو گے اتنے ایسے بات سکول آئے ہو مجھے بھی در سکول آنے کا بہت شوق تھا بہت جوش تھا پہلے جب میں آتا ہاں سکول میں کھیل ہوتا تھا بہت کچھ ہوا لیکن اب برا لگتا ہے اب کھیلنا نہیں ہے براک نہیں ہے براک کے لئے برا لگتا ہے براک نہیں ہوگی ہاں نہیں برا اس کے لئے مجھے نہیں لگ رہا سکول آنے کے لئے اچھا لگ رہا سکول آنے کے لئے مجھے بہت جوش تھا میں نے اپنے ممہ پاپا کو بھی کہا تھا کہ کل سکول جائے کہ پڑھیں گے ادھر ادھر مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا گھر میں مزہ نہیں آتا نہیں آتا مزہ گھر میں پڑھا تھا آن لائن کلاسیز بھی تھی ہاں جی ادھر پڑھا بھی تھا کھلا بھی تھا پھر بھی مزہ نہیں آیا مزہ ادھر بھی آیا تھا لیکن بھول ہو گئے تھے گھر میں ہاں جی بلکل تقریبا ساڑھے چھ مہینے کے بعد سکول اوپن ہوئے تو بچے جو ہیں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہیں رہے بچوں نے بتایا کہ بھول ہو گئے تھے مگر ادھر جو ہے بریک نہیں ہوگی اسیمبلی بھی نہیں ہوگی بچے ایک دوسرے سے دور ہیں تو تھوڑے سے بچے خموش خموش بھی نظر آرہے ہیں سکول کے پرنسپل سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ بچوں کو یہ تو ہمارے ہم پیفت ویڈ کے بچوں سے بات کر رہے تھے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کیسے آپ لوگ منز کریں گے کیا احتیاطی تدابید ہے والدین کو کیا بتایا گیا ہے فرسٹ او بھول السلام علیکم سیکنڈلی ہم چیزوں کو انشاءاللہ منز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدرلہ کر رہے ہیں سو پیز کا پرپر طریقے سے ہم نے احتمام کی ہے مطبع انتظام کی ہے پرپر بچوں کے لئے ہنڈ واش سینٹائزر ان کے لئے سپیسنگ سوشل دسنس کا پلان کی ہے باقی اس کے علاوہ ہم نے سمارٹ سلیبس دیزائن کی ہے جس کی ویسس پہ انشاءاللہ ہم بچوں کو بیدن شورٹ ٹائم ہر چیز انشاءاللہ کور کروا دیں گے ویل ٹرائی تو مینج آر ویل ٹرائی تو گیوار ہنڈ پرسنٹ سو انشاءاللہ it will be a very healthy year for us انشاءاللہ we'll provide everything over here آپ کو اچھا لگ رہے ہیں ساڑے چھے مہینے کے بعد بچے اچھا it's a proud moment کہ everybody is back and we are on our platform انشاءاللہ we'll give our ہنڈ پرسنٹ جہاں جو بچے خوش نظر آرہے ہیں وہیں پہ ٹیچرز بھی ہیں جو ایکسائٹیڈ ہیں خوش ہیں کیونکہ تقریبا ساڑے چھے مہینے بعد اسو پیس پر ملدرامت کروایا جا رہا ہے بہت شکر علشبہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا چھے ماہ بعد پرائمری سکول بھی کھول دیے گئے ہیں ابھی ہمیں جوان کہہ رہے ہیں رحمی ارخان سے آمیر بھٹی نے آمیر بتائے گا سکول کھول دیے گئے ہیں یہاں پر سکولوں میں اسو پیس پر کس طرح سے ملدرامت کروایا جا رہا ہے بالکل رحمی ارخان میں زلے بھر میں جو پرائمری سکول ہیں ان کی تعداد دو سو نوے ہے اگر ایسو پیس کی بات کی جائے تو ایسو پیس کے مطابع آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کلاس میں اس طرح سے جو پینفلیکسز ہیں وہ عویزہ ہیں جس میں بیس سے بھی زائد جو نقاط ہیں اس پر مشتمل جو ایسو پیس ہیں اس کے حوالے سے جو ٹیچرز ہیں اور جو بچے ہیں وہ اگاہی حاصل کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی کلاس میں اگر انٹر ہوں گے تو یہاں پر رول نمبر بھی ہیں کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اکثر رول نمبر بھی بھول جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں بچوں کی کلاس اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد اور جو ان چار جوتے ہیں کلاس کے ان کا نام بھی یہاں پر عویزہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر شیڈول ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر ہر کلاس میں جو اس طرح سے عویزہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایسو پیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر عویزہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کلاس میں سینیٹیزر موجود ہے اور ہر بچے نے یہاں پر چھ فاصلے کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہر بچے نے ماسک پینا ہوا ہے اور ہر بچے کے پاس جو ہے اپنی پینے کے لیے جو ہے پانی کی بوتل ساتھ لائے ہیں تمام بچے ایسو پیز پر عمل کر رہے ہیں بچوں سے پہلے ہم جانتے ہیں بتائے گا کہ آج آپ چھ ماہ بعد سکول میں آئے ہیں تو کون کون سے ایسو پیز پر آپ نے عمل کیا ہے اور پہلے تو ہم نے ہینڈ واش کیا ہے اور بعد میں اور بعد میں وہ مشین نے گائی ہے اور بعد میں پھر انہوں نے دارے لگائی ہوئے تھے وہ چل کے آئے ہیں اس میں سر بہت اچھے ہیں اور مزا ہے اور دوستوں سے کھیلیں گے اب کرونا کو ختم کر کے ہم بیڈ بول کھیلیں گے سب کچھ کھیلیں گے پہلے کرونا ختم کریں گے اور ایسو پیز پر بچہ کہہ رہا ہے کہ دیروں میں چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسو پیز کے ساتھ یہ سکول کے گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں اس کے ساتھ اور بھی بچے موجود ہیں ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ چھ ماہ بعد سکول میں آئے ہیں تو ان کا کیا ریکشن ہے کیونکہ آدھی کلاس جو ہے آج آئی ہے آدھی کلاس جو ہے کل کے دن آئے گی کیا کہنا چاہیں گے چھ مہینے کے بعد سکول میں آئے ہیں تو ہم چھ مہینے کے بعد سکول میں آئے ہیں ہمیں بہت خوش ہوئی ہے استادہ سے مل کے اپنے دوستوں سے مل کے ہمیں بہت خوش ہوئی ہے ہم نے یہاں پر پہلے اپنے ہینڈ سینٹائز کیا پھر ہم نے اپنے تیمپریچر چیک کر رہا ہے پھر ہمیں بہت خوش ہو رہی ہے اور ہم پڑ رہے ہیں آج کیا کیا چیزیں آپ نے پڑھی ہیں کتنے لیکچرز آپ نے ٹینڈ کیا ہے کتنے لیکچرز حاصل کیا ہے ابھی تکر ایک اچھا اچھا یہ بتا دیں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو چھٹی دیتے ہیں آپ گھر جانا پسند کریں گے یا پھر کلاس میں بیٹھنا پسند کریں گے ایس او پیس پر عمل کیا جا رہا ہے جو اسادز ہے وہ بھی مرس موجود ہے سر سکول کی رون کے بحال ہو چکی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بار ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو ایس او پیس پر عمل کرانا آگاہی دینا ایک بڑی ذمہ داری آپ پر آگئی ہے تو کیسے آپ انہیں بچوں کو آگاہی دے رہا اور ان پر عمل بھی کرا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے یہ بچے بہت عصے کے بعد سکول دشریف لائے ہیں اور تمام بچے ہم نے ان کو وارمیل کہا ہے گیٹ سے اور بچے بڑے پر جوش ہیں خوش ہیں جا رہے کتنا عرصہ بچے گھار بیٹھ رہے ہیں تعلیم سے دور رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم گورنمنٹ کے جو ایس او پیس پیس کو فالو کر رہے ہیں یعنی مین گیٹ پہ ہنس ایٹریز کیا جا رہا ہے بچوں کا ٹیمپرشیر چک کیا جا رہا ہے پھر ان کو وہاں سے ہی ہم جو ہے وہ چھے فٹ کے فاصلے سے لائنوں میں کلاسوں میں بھیجتے ہیں پھر کلاسوں میں ہمارے جو ہے وہ ساڑھے سات سے لے کے ایک بچ تک ہماری سکول ٹائمیں گئے ابھی جو چھوٹے بچے ہیں اس میں ہمارے پہلی کلاس سے پانچ میتا گا جائیں پہلے جو ملے میں جاری کرتے ہیں ہم اس پر سکتی سے عمل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ گاہے بگاہے جو ہمیں ہدایت آتی ہیں اسے عمل درامہ کرتے ہیں اور جو ہمیں ایک شورٹ سلیبس دیا گیا ہے اس سلیبس کے تیاد بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ بچوں کا سوال بھی ضائع نہ ہو اور ایسا سلیبس بنایا جا ہے جو بچے آسانی سے پڑھ سکے ننے شہزادے آئے ہوئے ہیں ان کی تو خوشی دیدنی ہے آپ کو کتنی خوشی ہے کہ سکول کی رون کے بحال ہو چکے ہمیں تو اتنی خوشی کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہمیں کتنا اندازہ کرے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں انہی کی وجہ سے ہمارا رزق ہے اور یہ دیکھیں نا جب یہ بچے یہاں سکول آئیں گے پہلے یہ تھا کہ ہم دیڑھ ماہ دو ماہ کوورڈ میں رہے کورنمنٹ نے ٹوٹل جو بین کر دیا ہے پولیس میں جائیں گے میڈیا کے ہمارے بہت سارے ہیں وہ بھی ہمارے ادھر سے سٹوڈے پڑھ کر گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بچے آئیں اور یہ بچوں کے وجہ سے اس کو بہت دیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے میں وہ علامات سامنے آگئے یا پھر جس طرح سے رینڈم لی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اگر کسی میں پوزیٹیو کیس آیا تو اس حوال سے آپ کو کیا ٹریننگ دے گئے ہیں ہاں جی یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی سے بچے کو پہلے تو الحمدللہ ہمارا کسی بھی بچے ہمارے ایک ٹیسٹ ہوئے تھے سیمپلنگ ہوئی تھی پچاس بچوں کی اور کچھ امپلائز کی وہ الحمدللہ نیگٹیو آئی ہے دوسرا ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت ہے کہ اگر بچہ آ گیا صبح اس کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سکول آ کے اس کا ٹیمپریچر صحیح نہ ہو اس کے لئے ہم نے ایک ریس روم بنایا ہے وہاں بچے کو لے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس بچے کا دوبارہ ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد ہمارے ایک ٹیوٹی روسٹر ہے ایک استاد اس کو بچے کو ان کے پیرنس کو کال کرتا ہے پھر بچے ایک پیرنس آتے ہیں اگر تو ہاسپیٹل کے لئے وہ ہے تو اس کو ہاسپیٹل ریکمنٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کا ریکارڈ رکھا جاتے ہیں ویسے الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ہمارے سکول کے اندر ایسی کی علامات ابھی تک پائیں نہیں گے میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ ہمیں یہ بھی گائیڈ کیجئے گا وقت اب بہت ہمارے پاس کام ہے کورس کو کیسے کور کریں گے کورس جو ہمیں گورنمنٹ نے اب جو ہنہ دیا ہے جو گورنمنٹ کی طرح سے ہمیں شارس لے بس آیا ہے اسی کو ہم انشاءاللہ یہ پورا کریں گے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اگزام بھی ہوں گے بچے پاس بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے پھر اگلی کلاسوں میں جائیں گے تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے حالات ہمارے پرائم میریسٹر ہمارے وزیراعالہ گورنر ہمارے جتنے بھی لوگ ہمارے گورنمنٹ کے ڈی سی صاحب ہیں ہمارے ای سی صاحبان ہیں ہمارے سی او صاحبان ہیں ہمارے ڈی او صاحبان ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے ای سی جو ہے ایس او پی پر عمل قرار رہا رہے ہیں اور دعا یہ ہے کہ ہم یہ جو سلیبس ہمیں گورنمنٹ نے دیا ہے اب یہ ہے کہ اس میں چھوٹی نہیں ہے بچوں کو ہمارا جو بریک ٹیم وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بچوں نے ہر چیز اپنی خانت سے لے کی آنی ہے تو زیادہ اب زیادہ سے زیادہ ٹائم کور کر رہے ہیں ہم اس پہ بچوں کے سلیبس پہ اور انشاءاللہ آگے جو چھوٹیاں جو دسمبر تک ویسے بھی گورنمنٹ نے بند کر دیا کہ چھوٹیاں نہیں ہوں گی اور بچوں کو پڑھایا جائے گا تو وہ ہمیں ایک جو ٹائم مل جائے گا اس میں انشاءاللہ ہم کور کر دیں گے بلکل میں تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کس طرح سے کورس کو کورس کو وہ کیا کہتے ہیں بلکل والدین بھی خوش تھے کہ چھے ماہ کے بعد جو ہے سکولز اپن ہوئے ہیں سبح سوویرے جو ہے والدین بھی ایس او پیز پر سکول کے گیٹ پر عمل کر رہے تھے اور ٹیچرز بھی اور جو والدین تھے وہ بھی بچوں کو بچوں کو اویر کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں ملانا اپنے اسادزہ کو اپنے دوستوں کو ہاتھ نہیں ملانا فاصلہ رکھنا ہے جو آپ کو کھانا دیا گیا یا پھر جو آپ کو پانی کی بوتنیں دی گئی ہیں اپنا کھانا خود ہی کھانا ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا بچے ہوتے ہیں کیونکہ بار بار یہ اپنے دوستوں کو ملتے ہیں یا پھر جو ہے یہ تھوڑی شرارتیں بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسادزہ ہوتے ہیں اب یہ کلاسز میں دیکھنے میں ہے کہ پہلے بہت زیادہ شور ہوتا تھا کلاسز میں لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے دور دور بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف اپنی بکس کی طرف دیکھ رہے ہیں یا پھر جو اسادزہ کی جانب سے جو لیکشز دیا جا رہا ہے اس طرف توجہ دی جا رہی ہے تھوڑے سے بچے مایوز بھی دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ بچے اپنے دوستوں سے دور بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آدھی کلاس آج کے دن آئی ہے آدھی کلاس آنے کے باعث جو ہے ان کے جو دوست ہیں وہ بھی ان سے بچھڑ چکے ہیں کہ کل کے دن یہ بچے نہیں آئیں گے جو آدھی کلاس ہوگی وہ بچے آئیں گے تو اپنے دوستوں سے بچھڑنے کے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے فاصلے پر بیٹھنے سے یہ بچے تھوڑے مایوز بھی ہیں لیکن خوش بھی ہیں کہ چھے مہینے کے بعد جو ہیں وہ سکولز اوپن ہو گئے ہیں اور سکولز اوپن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ آمیر بھٹی اور علشبہ اپنے تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے ڈی جی خان میں بھی پرائمری سرکار سکول کھول دیے گئے سرکار سکولوں میں ایسے اوپیس کے تحت بچوں کی تدریسی سرگرمیاں جا رہی ہیں بات کریں گے اس حوالے سے مہار ساتھ موجود ہے محسن الملک محسن بتائے گا ملک سمیت ڈی جی خان کے بھی پرائمری سکولوں کو آج سے کھول دیا گیا ہے ننے بچے جو ہیں آج سے اپنا تدریسی عمل شروع کریں گے ایک بڑے عرصے بعد سکول جو ہیں اوپن ہوئے اوپن سکولوں میں جب بچے آئے تو ان کا ایسے اوپیس کے تحت ان کا استقبال کیا گیا ٹیچرز نے استقبال کیا ٹیچرز بھی خوش ہیں بچے بھی خوش ہیں ایک عرصے بعد سکول کے محول کو دیکھ کے ٹیچر ہمارے ساتھ ہیں جی کتنی میں کس طریقے سے ایسے اوپیس پر عمل ہو رہا ہے ماشاءاللہ بڑی خوش ہوئی ہے پورے ملک کے سکول کھل گئے ہیں پریمری سیکٹر کے لیکن جو سکولوں میں تمام ایسے اوپیس پر عمل ہو رہا ہے ہینڈ سینی ٹائزر پوائنٹ بنا ہو رہا ہے اور بچوں کو ہر قسم کی سہولیات سوشل ڈسٹینس وغیرہ رکھا ہو رہا ہے تمام بچے سکول آ کر بہت خوش ہو رہے ہیں سکولوں میں بچے بھی آ رہے ہیں ہاں جی کیا کہیں گے ہاں جو آپ کا پہلا دن ہے ٹھہر جائیں میرے ساتھ آ جائیں ہاں جی کتنا خوش ہیں بہت خوش ہیں سکول کھل گئے ہیں ہمارے دوست بھی ہم ملے ہیں اب ہم بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں بچے کیونکہ سکول کھل گئے ہیں بچے خوش ہیں بہت شکر ہے محسین آپ نے اپ ڈیٹ کیا سوال اس سے سرگودہ سے اسی والے سے اپ ڈیٹ کریں گے جنید خان جنید بتائے گا چیز سکول کالجز کھلنے کے بعد اب پرائمری سکول اور ننے منے بچوں کے سکول بھی کھلنے کا وقت آ گیا ہے بچے آج اپنے سکول آتے ہی نہائیت خوش اور پرجوش نظر آ رہے تھے اور سکول کی جانب سے بھی ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے بچوں سے جانتے ہیں ان کا آج اس حوالے سے کیا کہنا ہے بہت ہی عرشبات سکول کھلے ہیں اور ہم نے بہت نظار ہے ہم بہت عرشبات سکول آ رہے ہیں بہت مزار ہے اپنے دوستوں سے ملنے کت بہت دل کر رہا تھا اور سکول میں سکول میں سکول کر رہا تھا بہت سکول ہے جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ بچوں کا کہنا تھا کہ ہم بہت عرصے بعد آج اپنے سکول میں واپس آئے ہیں سکول پر عمل درامت کیا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا خانپور میں بھی تمام تعلیم داریں کھول دی گئے ہیں خانپور سے اپ ڈیٹ کریں گے زشان ڈوگر کرونا کی ایس او پیز کے مطابق جو ہے پریمری حصہ جو ہے وہ آج کھول دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی ہدایت پر جو اس میں بچے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول میں جو پرنسپل جو انہوں نے ویلکم بھی کیا ہے پھولوں کی پتیوں کے ساتھ جو پریمری سیکشن کے بچے تھے اس وقت گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول کے پرنسپل ساجد فرید بٹی شاہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے مزید ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پھولوں کی پتیوں کے ساتھ بچوں کو ویلکم بھی کیا سر بتائے گا آپ نے آج بچوں کو ویلکم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا بیٹا گزارش یہ ہے کہ جب کرم ہوتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سیکنڈری کلاسز کا پھر میڈل کلاسز کا اور الحمدللہ آج پریمری کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے تو میں نے اپنے بچوں کے لیے سوچا کہ ان کے لیے کچھ ایسا کریں جس میں انفرادیت ہو تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے میرے پورے سٹاف نے شہر کی تمام تنظیموں نے میڈیا نے ہر پور طریقے سے ہمارے ان ننے منے پھولوں کا خوبصورت طریقے سے استقبال کیا انہیں ویلکم کہا اور ان کی سلامتی کے لیے اور اساتذہ کی سلامتی کے لیے دھیر ساری دعائیں کی ہیں میں اس کے لیے میڈیا کا بھی شہر کی تنظیموں کا بھی اور جو لوگ یہاں ہمارے بچوں کو ویلکم کہنے کے لیے تکلیف کر کے آئے تشریف لے کر آئے میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کی حوصلہ افضائی کی تانیمی دارے کھول دی گئے ہیں بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا کہ ویہاری میں بھی آج لمبی چھوٹے کے بعد ایس او پیس کے ساتھ پرائمری کلاسز کا آغاز ہو گیا جس پر بچے انتہائی خوش نظر آ رہے ہیں ویہاری سے اپ ڈیٹ کریں گے حافظ صالح محمد جی بالکل اب واری ہے بچوں کے سکول آنے کی تو ماں انہیں اپنے بچوں کو تیاری کر کے جو ہے وہ سکول کے لیے بھیجا تو بچے اکثر جو ہے وہ خوشی خوشیے سے آئیں لیکن کہیں پہ بچے جو ہے وہ زد بھی کر بیٹھے کہ ہم نے آج بھی سکول نہیں جانا اس وقت ہم موجود ہیں ویہاری گرامر شکول کے اندر جہاں پہ آج بچوں کو ویلکم بھی کیا گیا اور انہیں پھول دیئے گئے ہیں کیونکہ سات ماہ کے بعد جو ہے وہ اب بچے دوبارہ کلاسز میں آئیں اس وقت پرنسپل میڈم سائیمہ سرزارہ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں آج چھوٹے بچوں کے تیسرے فیس کے اندر جو ہے وہ کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے ان بچوں کو آپ نے ویلکم بھی کیا ہے ان کو کیسے آپ جو ہے ایسو پیس کے لئے فالو کروائیں گے سر کوشش تو یہی ہے کہ ان بچوں کو یہ ریمائنڈ کروائے جائے کہ سکول تب ہی کھولے رہیں گے جب تک ہم ان پروپر ایسو پیس پر عمل کریں گے فیس واس جو ہے وہ کمپلسری ہے they are keeping the sanitizers اور اس کے علاوہ لنچ یہ بھی گھر سے آنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی بھی سٹیشنری کی شیرنگ وغیرہ نہیں کرنی ہے انہوں نے اپنی جگہ پر بیٹھنا ہے اور اپنی اپنی چیزیں استعمال کرنی ہے اور آئی ہوپس ہو کہ بچے فود اتنے ایکسائٹیڈ ہیں کہ وہ ان سب چیزوں پر عمل کریں گے بلکل بچے جو ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ وہ اپنی اپنی چیزیں یوز کر رہے ہیں اور اس وقت ہمارے سے ایک بچے بھی موجود ہے ہم سے جانتے ہیں بیٹا بڑی دیر کے بعد آپ سکول آئیں کیسا لگ رہا ہے اچھا دل کر رہا ہے کہ کلاس میں بیٹھیں یہاں فرینڈز ہوگا رہا مل رہے ہیں بلکل بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ سکول آنا بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور کیونکہ سات ماہ کا ایک بہت بڑا فاصلہ ہے جس کے اندر ایک وقت ہے جس کے بعد بچے دوبارہ سے سکول آئیں دوبارہ سے فرینڈز کو دیکھا ہے کلاس کو دیکھا ہے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ بچے جو ہے وہ کلاس میں بیٹھ کے ٹیسر کے سامنے جو ہے وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھ سکے لیکن اس کے لئے ضروری ہے تمام ادارے جو ہیں اس وقت سکول ایسو پیس کے ساتھ تعلیم ادارے کھول دیے گئے ہیں بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا لودھرہ بھی تعلیم ادارے کھول دیے گئے لودھرہ سے اپ ڈیٹ کریں گے مجھتاک بھٹا اس وقت میں موجود ہوں لودھرہ کے گورنمنٹ ہائی سکول نائن ایم پی آر میں یہ ایک عظیم مثال ہے لودھرہ کے سرکاری سکولوں میں کرونا کے حوالے سے ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کی بچوں پر پھول نشاور کیے گئے ہیں آج جو بچے گورنمنٹ سکول میں تشریف لائے ہیں اور یہاں پر کرونا ایسو پیس کے حوالے سے تمام جو ایسو پیس ہیں ان پر عمل درامت سختی سے کیا جا رہا ہے ہینڈ سینٹیزر سکول جو بچے سکول نہیں لائے ان کو سادزہ کی جانب سے ہینڈ سینٹیزر فرام کیے جا رہے ہیں ماسک اگر کسی بچے کے پاس نہیں ہے تو سادزہ اس کو ماسک فرام کر کے اس کے بعد اس کا داخلہ جو ہے وہ سکول میں جو ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے میرے ساتھ اس وقت سینئر سادزہ بھی موجود ہے ان سے بات کروں گا سر بتائیے گا کیا کہیں گے آج کے حوالے سے آپ آج حکومت پنجاب کی طرف سے جو سکول اپننگ کا جو فیصلہ ہے یہ بہت خوش آئند ہے اور اس میں ہم تمام یہ جو وقت ہے ہمیں یہ بہت کم ملا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس تھوڑے وقت کے اندر بچوں کا جو تعلیمی نقصان ہے اس کو پورا کریں اس کے علاوہ حکومت پنجاب کی طرف سے جو ایس او پیز کرونا کے حوالے سے ہمیں بتائے گئے ہیں ان پر ہم عمل درامت کروا رہے ہیں ہم نے بچوں کے لیے مختلف مقامات پر سکول کے اندر ہی ہاتھ دونے کے لیے سٹیشن مختص کیے ہیں تاکہ بچوں کا سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ دوئیں اس کے علاوہ ہم نے بچوں کو یہ نشانات ہم نے لگائیں ہیں تاکہ یہاں پہ وہ کسی بھی قسم کا اجتماع نہ کر سکیں تو میری والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بچوں کو گھر سے لنچ باکس تیار کر کے دیں پانی کی بوتل تیار کر کے دیں ان کو ہینڈ سینیٹائزر دیں ان کو ماسک فرام کریں کیونکہ جب تک والدین ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے ہم مکمل طور پر ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کر سکتے آج پریمری سیکشن کا ہمارا پہلا دن تھا والدین بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا کیر اوڈ پکا میں بھی چھائمہ بعد مرحلہ وارد تدریسی نظام بحال ہو گیا ہے کیر اوڈ پکا سے اپ ڈیٹ کریں گے آشک حسین قریشی کرونا وہاں با کے پھلاو کو روکنے کی وجہ سے حکومت پاکستان نے تمام سلیمی دارے بند کر دیئے تھے لیکن اب حکومت کی جانب سے مرحلہ وارد سکول کھول دے گئے ہیں پہلے مرحلے میں آئی سکول اور کالیس کھولے گئے تھے دوسرے مرحلے میں چٹی تھی آٹھویں تک سکولے ہیں وہ کھولے گئے تھے آج پریمری سبھی مکمل طور پر کھول دے گئے ہیں اس وقت بھی میں ایک سکول کے بیاری مجود ہوں آپ دیکھیں کہ کس طرح یہاں پر ایس او پیس کے مطابق بچوں کو سکول میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے اس وقت میں شاہد سکول کے بچے بھی مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بیٹا بتائیے گا آج سکول ہے کیسا لگ رہے اسلام علیکم مجھے بہت اچھا لگ رہے کیونکہ سکول ہمارے اوپن ہو چکے ہیں ہمارا فس جے ہیں ہمیں بہت اچھا لگ رہے کیونکہ آج ہماری پڑھائی کا سٹارٹ ہوگا لیکن ہمیں ایس او پیس پر بھی عمل کرنا ہے تاکہ ہم سیف رہ سکیں ہمیں اپنے ہینڈ واش کرنے چاہیے ہر 20 منٹ بعد 20 سیکنڈ تک تاکہ ہم سیف رہ سکیں ہمیں کسی بھی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا جس پر جرمز ہو ہمیں ہمیشہ ماس پین کے بیٹھنا چاہیے اور بالکل دسٹنس کے ساتھ رہنا چاہیے جی بچے بہت خوش ہیں آج سکول آ رہے ہیں میرسات سکول کے پرنسپل کیسر علی رانہ بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی سر آپ بتائے گا چھے ماہ سکول باندھ رہے بچوں کی تعلیم کا کافی آج رہا تو اس کو کس طرح پورا کیا جائے گا انشاءاللہ اب جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے سکول کھل چکے ہیں اور کرونا جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے اور انشاءاللہ پاکستانی قوم ہمیشہ ہر مشکل سے نکلنا جانتی ہے تو یہ بھی ایک مشکل تھی اور انشاءاللہ ہم دوبارہ سے یہ تعلیمی جو ہمارے ادارے ہیں ان کرونکوں کو بحال کریں گے محنت کریں گے اور صاحب کا جو نقصان ہے اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ جی جیسے کہ باشک راشک حسین قریشی آپ نے اپ ڈیٹ کی ایسے والے سے فورٹ آباس سے اپ ڈیٹ کریں گے نمان سعید نمان بتائے گا بلکل جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح فورٹ آباس میں بھی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا اگر بات کریں تو آخری مردلے میں پرائمری کلاسیز کا آغاز ہو گیا اگر بات کریں تو اس وقت میں فورٹ آباس کی نیجی سکول موجود ہے یہاں پر انتظامات کیسے اسی حوالہ سے مرسل پنیسی پسام مجودہ جی سر بتائیے گا کہ آج تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے پرائمری کلاس کا تو آپ چھوٹے بچوں کو کیسے منیج کریں ہم نے چھوٹے بچوں کے لیے دو سپیشل میڈر کی ہوئی ہیں بچوں کو پروپرلی اویر کیا جا رہا ہے ڈسنسنگ کے بارے میں ان کے ہینڈ واش کروایا جا رہے ہیں اور مکمل ایس اوپیز پر عمل کیا جا رہا ہے ہاں جی بلکل ہمارے سے پرنیسی پسام موجود تھے ان کا کہنا تھا ایس اوپیز پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا